تنزانیہ کی نائب صدر سامیہ سولوہ حسن نے ملک کی پہلی خاتون صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ان کے پیش روح صدر جان بومپیا ماغو فولی پر اسرار لالت کے بعد وفات پا گئے تھے ایک سٹھ سالہ سامیہ حسن نے تنزانیہ کے تجارتی دارالحکمہ دارالسلام میں سٹیٹ ہاؤز میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور صدارتی فرائض منصبی سنبھال لیے جان بومپیا ماغو فولی کی موت کا پت کو اعلان کیا گیا تھا وہ دو ہفتے تک منظر عام سے غائب رہے تھے ماغو فولی ستائیس فروری کے بعد نظر نہیں آئے تھے ان کے بارے میں یہ اقیاس عرائع کی جاتی رہی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو گئے تھے اور اسی کے مرض میں مبتلا ہو کر ان کی وفات ہوئی تھی لیکن سامیہ حسن نے اہدا سنبھالنے کے بعد کہا کہ سابق صدر کی موت دل کے عارضے کی وجہ سے ہوئی ہے